علیگر مسلم شویدیالے کے پوروچھاتر مشرف علی خان کو سینجکت راست نے بھارت میں اپنا دوت نیوکت کیا ہے ان کو ورلڈ ایڈبلیمنٹ پروگرام ایڈی وڈی پی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے مشرف علی خان کا سمبند جنپد امروحہ کے گاؤں سیحالی جاگیر سے ہے مشرف علی خان کو یہ پرمارپتر 26 مئی 2022 کو پردان کیا گیا نیروبی کینیا پرمارپتر 25 مئی 2023 تک یعنی ایک سال تک وید ہوگا ملتہ جنپد امروحہ کے گاؤں سیحالی جاگیر نیواسی مشرف علی خان نے پرائمری اسکول سے یہ زفر شروع کر یہ بڑی اپلبدی حاصل کی ہے مشرف علی خان کے پتہ اشرف علی خان ایک ون ادھکاری تھے پرائمری کے بعد مشرف علی خان شویٹر کالج گجرولہ میں سکچا کے لیے چلے گئے اس کے بعد کرناٹک سے انجینئرنگ کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم وشوید دیالے سے انہوں نے سکچا پائی اس کے بعد دبائی میں راج گھرانوں کے وطی پروندھک رہتے ہوئے سنیوت راشت سنگ کی اور سے ڈبلیمنٹ ونگ میں سنیوت راشت سنگ کی ڈبلیمنٹ شاکھا بھارت میں ڈپلومیٹ یعنی دودھ کے روپ میں ایک سال کے لیے نیوکت کیے گئے مشرف علی خان اپنے گاؤں میں انجمن اشرف فارمیسی مہا ودیالے کے چیئرمین بھی ہیں اس کے ساتھ ہی مشرف علی خان کا دیش اور ودیش میں کافی نام ہے اور وہ دنیا بھر میں مدد کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے بڑے بھائی اکرم علی خان ریلوے میں اسٹیبلشمنٹ آفیسر ہیں دوسرے بھائی اشفاق علی خان سکر راجنیتی میں رہتے ہوئے نوگامہ سادات سے ودھائک بھی رہے ہیں چھوٹے بھائی شہاب الدین خان سیحالی جاگیر میں ہی رہتے ہیں وطن سماچار سے باتچیت میں مشرف علی خان نے اقوام متحدہ یعنی یونیٹڈ نیشن کا آبھار پر کٹ کرتے ہوئے کہا کہ وڈی پی کے تحت یونیٹڈ نیشن میں جو ذمہ داری انہیں سونپی ہے وہ پوری نشٹہ کے ساتھ اسے ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری کافی بڑی ہے لیکن ہمارا پریاس ہوگا کہ ہم یونیٹڈ نیشن یعنی سنیوکت راشتر کے اب ایک چھاؤں کو پورا کر سکیں اور اس پر کھرے اتریں وطن سماچار سے باتچیت کرتے ہوئے مشرف علی خان نے کہا کہ ذمہ داری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لیکن آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا ہی وینمر بن جائے اور وینمرتہ کے ساتھ وہ دیش اور دنیا کی سیوہ کرے اور ہمارا یہی پریاس ہوگا کہ اس سیوہ کے ذریعے سے وہ بھارت کا انتراشتری اسطر پر نام گورنمیت کر سکیں ڈلی سے وطن سماچار کے لیے احمد سمیر کی یہ ریپورٹ